اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلنگ ہجامہ کلینک سیمینڈ دکٹر اسمہ محمود اور آج ہم دیکھیں گے کہ ہم ملفوف کیسے بنا سکتے ہیں ملفوف جو ہے وہ ٹریڈیشنلی چاول اور کیمے سے بنتا ہے جو کہ بند گوبی کے پتوں میں یا کبھی کبار انگور کے پتوں کے اندر جو ہے وہ لپیٹ کر استعمال کیا جاتا ہے کیٹو جینک ورجن کے اندر ہم چاول جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے اور اس کی بجائے ہم چیز جو ہے وہ ڈال رہے ہیں یہ بسیکلی آپ کا گلوٹن فری ڈیری فری جو لو کارب جو ہے یہ ریپ ہے اور ایک قسم کا کیبج رول یا ملفوف ہے جو کہ ٹریڈیشنل یہ لبنیز ڈش ہے لیکن ہم نے اس کو موڈیفائی کیا ہے تاکہ وہ کیٹو فرنڈلی جو ہے وہ ہو جائے اور یہ بہت اچھا ایڈیشن ہے خاص طور پر رمضان میں یا سناک پہ لینے کے لیے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کیسے بنتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ گوبی کا پھول خریدتے ہوئے اچھا بڑا پھول ہو تقریباً ایک یا دو کیجی کا جس کے بڑے بڑے پتے ہوں اس کو ہم اُبلتے ہوئے پانی کے اندر جو ہے وہ ڈال دیں گے اور ایک ایک کر کے پتے جو ہے وہ اتار دے جائیں گے تاکہ پتے جو ہے وہ نرم ہو جائیں اور نرم ہونے کے بعد ہم جو ہے اس کی جو ریپ ہے درمیان سے وہ نکال لیں گے یہ جو ہے یہ میں نے جو بند گوبی تھی اس کو ہلکا سا سٹیم کر لیا ہے اور اب اس کے اندر سے جو ہیں پتے وہ ہم دیکھیں یہ آرام سے اتر گئے ہیں کیونکہ یہ سٹیم ہوا ہوئے تھے اس لیے یہ ہے کہ یہ نرم ہو گئے ہیں اب اس کے اندر یہ آپ دیکھ لیں یہ آرام سے یہ اتر آئے ہیں اب ہم یہ کریں گے کہ یہ جو بڑے پتے ہیں اس کے اندر ہم جو یہ جو موٹی ریب ہے اس کی اس کو ہم کارتیں گے اور اس طرح کر کے ہم سارے پتوں کو جو ہے نا وہ پرپیر کر لیں گے یہ جو ہے یہ ہم نے ریب کارتی ہے اس کے اندر سے آپ چاہیں تو یہ ریب اپنے سالٹ وغیرہ جو اس کے اندر use کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے کہ یہ باقی کا جو پتہ ہے اس کے اندر ہم اپنا جو ہے فیلنگ جو سٹفنگ ہے وہ کریں گے فیلنگ اور سٹفنگ کے لیے آپ چاہیں تو کچھ بھی ڈال سکتے ہیں میں اس وقت ڈال رہی ہوں میرے پاس ہے کیمہ اور کیمہ کے اندر میں یہ تھوڑا سا بوائل ڈائگ ہے یہ ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ یہ تھوڑے سے جو زیتون ہیں یہ آلیف ہیں یہ میں ڈال رہی ہوں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے آلیف ڈال دیئے جو ٹپیکلی بنتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ چاول ڈالتے ہیں میں چاول نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ کیٹو فرینڈلی ہے میں نے آلیف ڈال ہے انڈا ڈال ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ کیپسکم جو ہے جو شملہ مرچ ہے یہ میرے پاس کلر شملہ مرچ ہے یہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر آپ کوئی بھی سبزیاں ڈال سکتے ہیں انفیکٹ جو سبزیاں آپ نہیں کھاتے وہ آپ اس طرح کھا سکتے ہیں یہ سبزیاں کھانے کا بہت اچھا طریقہ ہے اور اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ ڈالیں گے اس کے مسالے مسالے بھی اس کے اندر آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں میں اس کے اندر یہ تھوڑا سا نمک ہے میں پاس پنک ہمارلین سالٹ ہے یہ ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ یہ جو اربک سپائس مکس ہے جو کہ چوب چینی جو ہوتی ہے وہ ڈال رہی ہوں اور اس کے علاوہ کالی میرس اس کے اندر آپ چاہیں تو ہری میرس ڈال لیں میں آج نہیں ڈال رہا ہوں کیونکہ یہ کہ میں چیزی بنانا چاہ رہی ہوں اس کی اندر یہ جو ہے یہ ڈال دیا اور آپ چاہیں تو اس کے اندر ہری میرس وہ بھی ڈال سکتے ہیں لسن وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اس کے اندر یہ چیز ڈالوں گی یہ میرے پاس فارمر plant جانو کس کے کسب چیز پر چیز ارگینک چیز یہ میرے پاس ایئیو ملفوف ملفوف ہے جب آپ کو پینداؤ برتن چاہیے اس لنے حاصلہ کیا تکریباً ڈیسی گھی بے سکتیہ ہم اپنے جو ملفوف ہیں وہ رول کر کے اس کے اندر ڈالیں گے یہ بیسکلی اس طرح کر کے اس کو پھیلا لیں تاکہ یہ ہے کہ یہ چالوں طرف اچھی طرح کوٹ ہو جائے یہ ہماری بیسکلی بیس ہوگی اب ہم اس کے اوپر اپنے جو ملفوف ہیں وہ رکھیں گے یہ ہماری فیلنگ ہے اور اب ہم جو ہے وہ ملفوف کا جو ہم نے پتے بنائے اس کو ہم ایک ایک کر کے فیلنگ کریں گے یہ زیادہ جو ہے وہ سٹاف نہیں کرنے ہے صرف اس کے ایک سائٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ہم اس طرح یہ تھوڑا سا ہم نے ایک ٹی سپون کے قریب ایک ٹی بل سپون کے قریب فیلنگ ڈالی ہے اور اس کو ہم دونوں طرف سے فولڈ کر کے تو اس کو ہم رول کر دیں گے اسی طرح یہ جو سارے ہمارے پتے گوبی کے بن گوبی کے ان کو ہم اسی طرح جو ہے وہ فیل کر لیں گے یہ دیکھیں یہ سیم سائٹ جو ہے یہ نیچے اور جو بنگ والی سائٹ ہے وہ اوپر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ میں نے سارے جو باتیں بند گوبی کے پتے ان کے اندر فیلنگ کر کے ان کو جو ہے وہ میں نے اس برتن کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا اور اب ہم اس کو جو ہے وہ مکس کر لیں گے یہ ہم نے جو ہے یہ بسکلی بلینڈ کر لیا ہے ٹماٹر اور جو لسن ہے اور اس کو جو ہے اب ہم اپنے یہ جو ہے ملخوف ہے اس کے اوپر ڈال لیں گے بسکلی اس کی سٹیم میں جو ہے یہ پکیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم دو لیمون کا رس جو ہے وہ بھی ڈال لیں گے اور اس کے علاوہ لوگ جو ہے تلسن جو ہے وہ بھی ڈالتے ہیں آپ چاہیں تو ڈالیں اگر آپ چاہیں تو اس وقت آپ اس کے اندر اور نمک اور کارلی مرس جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر جو ہے وہ میں لیمون جو ہے وہ ڈال رہی ہوں اس کے اندر جو ہے تقریباً دو لیمون کا رس جو ہے وہ بھی ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو ہلکی آنچ کے اوپر ڈھک کر جو ہے وہ پکا لیں اس کے اوپر ڈھکنا دے کے تو یہ ہے کہ اس کو ہم نے ہلکی آنچ کے اوپر جو ہے وہ رکھتی ہے اور اب ہم اس کو تقریباً بیس منٹ ڈگیں گے اس کو یہ جب کل جائیں گے تو اس کو ہم نکال دیں یہ تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے یہ ہمارے ملفوف جو ہے یہ پک گئے ہیں اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو ابھی اس کے اوپر سے اور گینوں اور نمک مرس جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اس کی ایک دفعہ جو ہے وہ سائیڈ زینج کی ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ کتنے آرام سے یہ ملفوف جو ہے یہ بن جاتے ہیں اور یہ سپرنگ رول کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ سناکس کے طور پر مہمانوں کے سامنے بھی دیا جا سکتے ہیں اور رمضان میں بھی انجوائی کیا جا سکتے ہیں مزید questions کے لئے queries کے لئے اس نمبر پر آپ call کر سکتے ہیں اور ہمارے facebook page healing jama clinic جو ہے اس کو visit کیجئے اور like کیجئے اللہ پاہم یو ناصر اسلام علیکم